حسن سلواتکا علیہ والا عبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عینا حتا تسکنہو و ارزکت تواہ و تمتے آہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و عالم میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپنی عزت دواستی قائم آل محمد دا قرب نصیف فرما میرا اللہ صاحب انہ گارن اے جگ دنیا اے فنہ چھوڑن تو پہلے قائم آل محمد دی زیارت نصیف فرما سڑے دل وہڑے زندگیہ ذکر محمد و عالم محمد نال آبان فرما میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ بانیان اشرا دے عزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما ذکر پاک دا ثواب انہ دے جملہ مرہمین دے نامیں امالچ درج فرما جو علیل مریض بیمار آرین میرا اللہ قائم آل محمد صدقے کل مریض انہوں اسے پل صحت حالی زندگی عطا فرما حسبت اللہ و جو علیل مریض بیمارین میرا اللہ اپنی عزت دواستہ محمد و آل محمد صدقے صحت حالی زندگی عطا فرما بے وسیم عالم خان دے والدین دے میرا اللہ درجات بلند فرما اور انہ دے جملہ مرہمین دے درجات بلند فرما میرا کریم اللہ حاضرین مجلس شیعہ یاہل سنت جو جو حاجت لے کے آئین بارویں سرکار پاک دے سب کے تمام دی حاجت روی فرما میرا اللہ شد کبیرہ اور صغیرہ گناہ ماہ فرما الہی اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما شہب العمر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میں گناہ گار سمیت جو جو سکھ دن میرا اللہ موت دی حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیادت نصیب فرما جواد شاہ دی زندگی دراز فرما تمام دعاویں بانیان دے حاضرین دے اور جو میرے زمین میرا اللہ اپنی عزت دواستے کل دی حاجت روی فرما اپنی عظمت دے صدقے ساڑی دعاویں قبول اور منذور فرما جتنے لوگ ذکر مظلمے کربلا وستے شیعہ یحل سنت دور قریب تو جتنا سفر کر کے آرین میرا اللہ ہر قدم دے بدلے قبیرہ اور صغیرہ گناہما فرما ہر قدم دے بدلے انان دے مرہمین دے درجات بلند فرما علم وستے روزگار وستے جتنے شیعہ سنی جوان دنیا دے کسے بھی ملک دے اندر کو شاہن میرا اللہ اپنی زدہ واسطے انہاں اپنی خاص مدد نصیب فرما ملک پاکستان مستحکام عطا فرما اس ملک دے دشنا نشتو نعبو فرما اپنی زمد صدقے ساڑی دعاویں مستجاب فرما ماشاء اللہ لحول ولا قوتہ اللہ باللہ علی العظیم برحمتک یا حرحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آلہ اس آیت دے بعد سلوات واجب ہو جاندیے بلندہ وازنان ایک سلوات محمد قبیرہ اور صغیرہ گناہ دی مافی واسطبیق سلوات قائم آل محمد سادقی آل محمد فرمین دن جڑا بندہ ساڑی ذات خوش ہو کے درود بھیجے تون دے رزق اج کم ہی نہیں آسکتی بلندہ وازنان صلوات پر اللہ قائم آل محمد بقیت اللہ ولی اللہ امام اثر علیہ السلام دی صحت اور سلامتی واسطبیق سلوات بلندہ وازنان سیدہ بلندہ وزنان سلام اشرہ محرم الحرام چودہ سو چھتالی ہجری دو ہزار چوی تن محرم الحرام اس مقام اتے پیر کمال اللہ حفظہ باد اندر میں گناہگار محبان محمد وعال محمد دی خدمت چھازرہ کوشش ہے کہ جڑا پل گزرے اور سچے اندھی تاریف جگزرے دو آڈا بھی سفر کر کے آن دا مقصد اے یہ کہ پاکان دا تذکرہ ہوئے تے دلو سکون میں یسر ہوئے یاد رکھے میرے شیعہ سنی جوانو اللہ نے اللہ نے بنت رسول نو جڑی عزت عطا کیتی ہے وہ رشتے دی وجہ تو نہیں کیتی تیسرا روز موضوع گشتغو بندا جا رہے شہزادی کونین اور اے بڑی عزمت دی باتے اے بڑی عزت دی باتے کہ توڑے میرے لبا ہوتے تذکرہ بطولے بہت تھوڑیوں مجلسا دنیا دے اندر تھوڑیوں محفلن جناندہ موضوع بطول ہے شان تو کیا پچھ دے ہو جوانو شان کی دسا اس مخدمہ دی اس مخدمہ دی شان اتنی بلندے جوانو کہ اگر بطول دے منکرتے انسان صرف تبرہ چکرے تھوڑے گولے ہو سنیں اسی حدیث تسا سیدادے منکرتے آغازے صبح وچ جیڑا بھی سیدادا منکرے جیڑا بھی بطول دے دشمنے اگر اس تے تبرہ کر دیتا جاوے تو اللہ فرشتے نوادے آج جے کوئی گناہ کرے بھی سینا دل لکھے آئے نہیں دل بولے تو بولے آواز ٹھیک کر دے بھئی تھوڑا خدا آباد رکھے تو کی شان ہوگی جوانو کی شان اس مخدمہ دی مسلمانوں بنت رسول نال توسل قائم کرو تیسرا روز توڑی نگری چاہ کے میلان کر رہے ہیں کس پاک تیبہ تہرہ مستور نال جو بنت رسول ہے کسے کوئی ایک مسلک دا ایک فرکے دا اجارہ نہیں ہے جوانو اللہ نے انہاں پوری کائنات وستحادی بڑھا کے بھیجیا اور مقامیں سیدہ اے جوانو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد مولا نے فرمایا کہ اسی اسی امام تو آڈے تے ہو جاتا تو بطول ساڈے تے ہو جاتے جملے میرے اس دنیا نالکیم دین پاک سیدہ دیزت جیڑے جملے میں آخرے ہیں بس تو انشتیال نہیں دیوار اداد وستے جملے دا وزن کرو اور پھر تائیدہ حق ادا کرو کہ سیندہ عزت عظمت کیے جس انہوں یاد رکھے اللہ لیلت القد رکھے قرآن حدی بناو قرآن حدی بناو مسلمانوں چودہ سو چھتالیس سالہ میں پتہ نہیں بعد شامہ نے حکمرانہ نے دین و اپنے اپنے رنگج اپنے اپنے فائدے وستے کمیں کمیں استعمال کیتا یاد رکھے جوانو بادشاہ بدلین قرآن نہیں بدلیا بادشاہ بدلین قرآن نہیں بدلیا قرآن کھلو قرآن دے اندر انہ دے میراج انہ دے حقیقت قرآن دے اندر موجود ہے آج میرا دل ہے کہ آمد سیدہ کونین تے دو گلہ کراؤں میری مرضی ہے کہ مسلمانہ دے بچے انہوں جوانہ نو پتہ ہونا چاہی دے کہ جس دا لکب تاہرہ ہے یاد رکھے جوانو گلہ اہمیں نہیں ہو جاندی مادہ بڑا کردار ہوندہ ہے اتر دی شرافت اچھتے دھی دی شرافت اچھے دردار لوگو مادہ بڑا کردار ہوندہ ہے میں اس بی بی دی عزت دو چار گلنہ آج مزید کرنا چاہنا جس دی مانو عرب دے جہلاوی تاہرہ کر کے سرے جائے مرحبا مرحبا شارع علیہ نے مل کے نعرہ ہے بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی شاہ بسم اللہ ہائے دری اللہ نے تہارتہ نال اللہ نے شانہ نال اللہ نے ازدہ اور عزمتان نال اس گھرانے نو سجایا ہے تے سیدہ دی عامد دی گل فرشت تے نہیں ہوئی بنت رسول اجڑی امامہ تے بھی ہجہ تے جس دی تعظیم کلی رحمت کر دین جس انو شاری زندگی امیر المومنین کانڈ نہیں کی تھی جس بی بی دے کلام نو کسے معصوم نو آج تک ٹوکیے ہی نہیں بطول بول رہین سیدہ کلام کر رہین تو صرف سیدہ ہی کلام کر رہین اس بی بی دے ظہور دا معاملہ وی فرشت تے نہیں ویسے تو اینا چودہ دے ظہور دا معاملہ فرشت تے نہیں وسدِ عرشت تے رنگ زمین نو لائے حضرتِ جبرائیلِ امین تلیاں ملیاں احمدِ مجدبادی یا نوری پرانال سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ کی تھی جبرائیل کی میں آئے ہیں بڑے عدب دہ سر جھکائے سرکار تیاری کرو اللہ ہر شتے بلائے لا تعداد فرکیس ان جوانوں جیڑے صرف سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مراج دے کائلن انہوں دے کچھ ایسے بھی ان جیڑے آدھیں جی خواب آئی خواب دی گللی خواب دی گللی بنفسِ نفیس مراج نہیں ہویا حضور نے اسی شیعانِ حیدرِ قرار جدو اپنے آئیمہ کو لجاننے آن تو سنونا دی ساری زندگی اچھی مراج لگ دے امامِ علی وآلہ دسویں امام سامرہ جنہ دی زیارت کر دے ہو قائمِ آلِ محمدِ دادا جس دا پتر زمانے تے آخری حجہ تے اس دا بھی بابا حسینِ اسکری دا بھی بابا سامرہ دے بزارج کھلو تے شیع جوان غور کریا ہے اے ساڑے قائدِ مطابق اے ساڑے امامہ دی تاریخِ جوان بزارِ سامرہ ج کھلو تے چٹہ دیں تو کسے اتراز کر دیتا بھی محمد مراج تے کمیں گئے ہیں روح بول رہے ہیں دیوارہ بول رہے ہیں جو کوئی شنندی طاقت رکھ دا ہوئے امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُتھوئی پرواز کر کے دسیاں اینج گئے ہیں بولنا یار کرے امام دی بات ہے تب بول فتائر الامامہ امام نے پرواز شروع کی تھی بسم اللہ سارے بولو حیدری اتراز نہ کرے آئے اے فضائل انہندے نہیں جس دا ہیک نہیں اُس انہوں ساتھ دیتے جس کو لکمہ نہیں اُن اٹھ دیتے اے رب دے فضائل انہندے فضائل اے اللہ انہندی طاقت انہندی طاقت نہیں تُسے میں انہندی زندگی دا کوئی ایک پل بکھاؤ جڑہ اطاعت خدا تو خالی ہوگئے تیرا میرا جین مرن ہو سکتا ہے اولاد کان ہوئے بچیاں کان ہوئے بہنہ بھرامہ کان ہوئے برادری کان ہوئے ملک کان ہوئے انہندہ جین مرن اللہ کان اے سے وجہ تو جوانو اللہ کل شاہن قدیر انہندہ اپنے نور چخل کیتا انہندی طہارت دیلان قرآن اچھ کیتا انہندی مبدد قرآن دی زبان نی واجب کیتی انہندہ انکار بھی انہندہ انکار نہیں نہیں تکدی بھی بندیاں دے انکار ہوتے جہنم واجب نہیں ہوندی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جبرائیل کمیں یا رسول اللہ تیاری کرو میں راج تے جانے شہنشاہ پاک نے فرمایا کوئی خاص پروگرام ہے خوش آمد نہ کدی کیتی ہے نہ ضرورت جوانو میرے اٹھتے گل کردان میرے ٹالے کبرچ بھی ہومنٹ تو تائیدہ حق ادا کر دن دن تجھتا الحمدللہ تو اڈے میرے کولج زندگی صاحب باقی ہے ان جی کتاب دے جملہ جبرائیل امین پہ آدن اڑ دی اڑ دی سنیئے کہ اللہ تو ان کوئی توفہ عطا کرنا مہربانہ سرور لیا کرو ذکر محمد والے محمد نال انہاں دے ذکر بیماریاں دی شفاہ سمجھ کے سنیا کرو مشکلات وبا بلیات انہاں دے دفع کرن واسطہ انہاں دے ذکر سنیا کرو انہاں دے جملے سن کے انہاں دا ثواب اپنے مرہومینو حدیعہ کیتا کرو انہاں بڑی لوڑے جیندیاں اتنی لوڑ نہیں جتنی ٹور گیاں انہاں توڑی لوڑے توڑے عمل دی چاہے ایک لکمہ کیوں نہ ہو بے اڑ دی اڑ دی گال سنیئے جنہاں اس دا لطف لیا ہے انہاں تلیئے جنہاں نے اہمیں جملے ہی لگیا انہاں دوبارہ اس جملے تو رکنا چاہنا ایک کون پہ آدھا ہے کہ اڑ دی اڑ دی سنیئے ارشاں تے ارشاں تے دہائیاں پہ یہ ہوئیں انہاں اللہ اپنے محبوب انہاں بولا رہے ہے تو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے اے او آخر ہے جیڑا تمام اڈانا لے آدھا سردار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کی تھی ارشا لے پاسے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشقان حضور بیدار ہونا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر دی کر دی سات آسمانہ نو چیر دی سات آسمانہ نو چیر دی ہجابات نو کٹ دی سدرات المقام تے اگلے مقام تے اٹھے جوانو ہجابات قدرت دے نال جا کے ٹکرائیے تے آقا علیہ السلام نے کہا الہی میں تیرا محبوب مضمل مدسر طاہا یاسین ہر شئے تا من زمین تے اتا کی تیئے میں ٹھوکر ماری ہے تا خزانے نکلیں میں جملہ آکھے ہے تا پورا ہوئے ہے الہی کوئی خاص گلے میں ارشت آنا پوے گا خالق دواز ہے ہاں بطول عطا کرنی ہے آپ چل کے آنا منظوریہ لیلو گنجڑ پاک بطول دے فضائل اس بول دے بسم اللہ علی مولا علی تھوڑا جی آواز کھول دے جو اس دے لوڈ کر دے اللہ باقی سلام علی مولا بسم اللہ سید حیدری سرشاہ جی اباد رو ہمیشہ توڑی جددہ دا ذکرے کیوں نہ اولاد بولے حق کی انج بڑھن دے یاد رکھے جوانو تیاری ہو گئی احمد مجتبہ دی عظمت بطول تیاما جنت دی ہاں جی ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جنت دی سیر کر رہے ہیں حضور لفظ ایک آکھا حضور دی شاند آکھا گلہ ترائی اس جہان جو قرآن دی رونال وڈی یا راب دی گل وڈی یا اس دے محبوب دی گل وڈی یا اس دی آل دی گل وڈی باقی دنیا جس دی بھی گل بنی ہے نا وہ انہندی سون کے بنی ہے جس دا بھی احترام عزت مرتبہ رتبہ بنے آئیں وہ انہند منن تو بعد بنے آئیں انہندہ انکار کر دیو تو جوانو سارے او دے جڑے نو موت مار دیتے جاندے نو یاد رکھے جوانو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جنت دی سیر کر رہے ہیں تے جنت مصطفیٰ دی زیارت کر رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا آباد رکھے گوھر ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب حاصل کرو اس مخدومہ دا میں کوئی آپڑی واہ واہ وسطہ نہیں پڑ رہا واہ واہ وسطہ دھیر فضائل ان فضائل مکد زندگیاں مک جانتی یعنی نام دے فضائل نہیں مکدے پڑھتاں رہا چونکہ شیعہ سننید اجتماع ہے تو اس ذات دی بھی معرفت ہونی چاہیے دیئے کہ شین کے لیزت دی مالک حق علیہ السلامہ دن میں جنت دیکھ ایسے ہشے ویج پہنچے آن جنت دیکھ ایسے ہشے ویج پہنچے آن جس سچ میں نے ایک ایسی خوشبو آئیے جیڑی تمام جنت دیاں خوشبو آئیں تے بھاری نظر آئیے تمام جنت دیاں جنت دیاں خوشبو آئیں تے بھارے ان میں کی وقری تقریر نہیں کر سکتا جوانو کہ اگر آج دے کمپیوٹر آج دے حساب کرن آلے اگر بے جان جمع کرن شروع ہو جان جوانو تے عدد مک جان گے ایک خوشبو ویچو نکلن آلیاں خوشبو آئیں دا بھی اہاتا آج دا کمپیوٹر آج دی سائنس نہیں کر سکتا جوانو ایک خوشبو چو نکلن آلیاں خوشبو آئیں اللہ نے جنت دے میں پڑے تاریخے چیسے سے پھل بنائیں کہ ہک پھل لے ایک پھل ایسا ہے کہ اگر موچ رکھو تو اللہ جنت دے جتنے پھل لینا انہوں دا سارے انہوں دا ذائقہ ہک کے چرکھ دیتا ہے اے دریال جنت کان جنت واسطے ہمیشہ دعا منگی کرو جنت واسطے دعا تے جہنم تو بچن دی دعا اللہم انی اسعالو کل جنہ اللہم آجرنی منن نار عربی نئیات پنجابی ویچ اردو ویچ جڑی زبانیں اپنی اللہ جنت اتا کر جہنم تو پناہ اتا کر کل رات ایک مجلس آخری پڑھ دیں ایک مولا امیر علیہ السلام دا فرمان ذائنے چاہے لفظ جنت آئے حضور دی گل جنت نہ لائی تو سامنے آگئے ہو سکتا ہے ادھیاں بندیاں دا ہاں لے جاوے مولا دا فرمان سنن تو بعد لیکن جنانوے بارے چھوڑا ہے ناونا میراج کر لینے جنتی جو دوگل علی کی تی نا علی بادشاہ نے تو ساری امت علی پاسے مو کر کے شای نجف نے فرمایا مسلمانوں جنت امید نال نہیں محنت نال لبنی ایو میں آرے چواڑا اترہ الزبان بولے بلند نارہ ہے دری امید لا کے بیٹھے رو تو جنت عمل نہ کرو جنت جان دی آقا علیہ السلام دی حدیث بلکہ دس حدیث ہیں جنان دے ایک نکتہ مولا فرمایا ہے میری امت دے لوگ جنت جان دی خواہش بھی رکھ دیں لیکن عمل ہو کر دیں جڑے بجائے جنت جان دینا جہنم لے کے جان حضور فرمایا جھوٹھیں فرمایا دوسری حدیث مولا فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا بھئی محبت میری دہ دعویٰ کر دیں تے آکھے شیطان دے لگ دیں فرمایا ایمان قرآن تے رکھ دیں تے قرآن دی حدہ دے انکار کر دیں قرآن دی مخالفتیں ٹڑ دیں جیڑے کام ہوڑیں قرآن اوہے کر دیں فرمایا جھوٹھیں اینجوی بول دیں مدینہ آلے لیکن محمود مولا دی گالتہ کرنی ہوں دی یہ کدائی نہ کدائی نصییت دی وسییت دی امید نال نہیں لپنی ہر بندہ مقدردہ ہر نہیں ہوں دا آئے آئے ایسی خوشبو جیڑی جنت دیا خوشبو میں ہوتے ہاوی ہو گئی جبرائیل نے بولایا فرمایا جبرائیل اے جیڑی ہون خوشبو آ رہی ہے ایک ایسی خوشبو ہے حضرت جبرائیل ایمین نے سر جھکایا نگاہ و جھکائیاں ملکوتی لا تعداد پر سمیٹے پر سمیٹ کے پیادن یا مصطفیٰ اللہ نے اس جنت اچھ ایک سیب خلق کی دے اللہ نے جنت دے اس حصے بج اپنی قدرت نال قدرت دی جاتے لفظ ہو رہی ہو میں آکھنا نہیں چاندہ بڑھے ہیں میں سارے پریشان ہی نہ ہو جاؤ انہوں نے سمجھ معرفت بغیر نہیں لگ دی مارفت اللہ سمجھ گئے ان میں کیا کیا ہے اللہ نے اپنی قدرت نال اسیب نخلق کی تیت یا رسول اللہ جنت دے تمام درختان ہوتے ہک اک درخت ہوتے لا تعداد پھل موجود ہیں اور اے جڑا سیبے اے پورے درخت ہوتے جنت دے درخت ہوتے اے کلہ ہے جن اکلے دلوٹ سے لے آئے بجمہ تا دھیر سارا ہے تول تو آخر تک لوگ ہی لوگ ہیں پر جڑے سن رہے ہو میری انہوں نے دے نالگلے سیاں ساڑی ساڑی عبادت ہے کیسی یہ تذکرہ سن دے ہیں پھر اس دے اظہار کر کے دست دے ہیں بھی ممبر اللہ ساج پہ آتا ہے کیونکہ یاد رکھا ہے جوانو اچھے سیر ساٹکے سنی نہیں جائی دا جیڑا جو آکھ دے وے سن لاؤ اے تھے گال حق تے میار تے صداقت تے قرآن تے حدیث تے فرمان تے پوری آوے تو اس دی تائید کرنی پہنگ دیئے اے نا مجلسانو زینتیے سے ذکر نہ لے کلہ درختے جس ہوتے ہی کوئی سیبے باقی ہے کک درخت ہوتے لاتا داد گنتی نہیں ہو سکتی پر ایک اللہ ہے اللہ نے تخلیق آدم تو شیعہ بولے سننے بھی مارفت نہ لطاہی دہا قدا کردہ جاوے عرض کی تا یا رسول اللہ اللہ آدم علیہ السلام دی تخلیق تو تری لک سال پہلے اسنو خلق فرمائے اللہ حکم سوچو میں کی آنکھیں جوار نہ ہوں تخلیق آدم تو اگر آدم تو بعد ان تو پھر شامل بشر ان شاملے شاملے اگر آدم تو بعد منو تسی تو پھر شامل بشر ان جاگ دیو تک لفظ آکھنا چاہنا اگر آدم تو پہلن تو پھر سبب البشر ان ما فوق البشر ان اے پانج ہائے دری جناندے واسط نال حضرت آدم اللہ نبیین علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئیے کل صاحبان مارفت مرخین شیعہ سننی نے لکھیا اور نہ نے لکھیا کہ جن 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 مارفت دی واجات آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئیے اے پانج دا واسطہ آئی یوسف نو بھراما خووے سٹے آ تک خووے پریشان ہو کہ دے الہی میری مدد کر جبرائیل سامنے آئے مل پا دے نا سلا کیا جملے دا جد سامنے آئے تو رب تم مدد مانگ اللہ حال تیریا انگلیاں چرک ہے ویکھ نا انگلیاں دے حصے چودہ نہیں انتباس آگیا گوھر کرے جی تن 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 لک سال پہلے خلقت آدم تو بھی اللہ نے اپنی قدرت نال تن لک سال پہلے سیبن خلق فرمایا تو جدو اس دی خوشبو نکل دی ایسی مہک جان دی کہ پوری جنت دیا خوشبو میں اتحاوی ہو جان دی تھوڑی دیر دے بعد تاریخ لکھ دا کہ ملائکہ دی ایک عظیم جماعت اس سے ہی سیبن ایک جنتی تشتیچ رکھے ہویا ہے مرحبا جی خدا آباد رکھے تشتیچ رکھے ہویا تھے آقا علیہ سلام علیہ اوہ سیب اوہ سیب تخلیق کائنات تن تخلیق آدم علیہ سلام تن ترہ لاکھ سال پہلے شامنے کی تا ہے فرشتے قریب آکے پہ دیں جی سلام نے سلام آکھے آئے سلام نے سلام آکھے آئے تے سیب رب تو اڈے وست توفہ خلق ہی تو اڈے وست کی تہی توفہ قبول کرو جس مصطفیٰ قرآن ٹردیا نازل ہویا نا تے ٹردیا قلب مصطفیٰ نازل ہویا اس مصطفیٰ نس سیب نو لون مست دو میں ہاتھ بدھائے بولے میرا اللہ جس دا بولن تیری ذات نو چنگا لگے سمجھے جس دا سمجھن تیری ذات نو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے تذکرہ بطولے ہر بندے دا نصیب بھی نہیں ورنہ سارے ہیں دی مرش زادی ہوں دی مسلمان نو جنہ نے سین دی دعا نصیب ہوئی سین دی معرفت نصیب ہوئی سرکار دو علم صلی اللہ علی وآل 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 سیب جو سامنے آیا تے خراب دا واض مصطفیٰ کھا تو میں آکے بھی سنو کٹاں کی میں تو یا کوت دا ٹکڑا حضور دے شامنے حضور نے سیب دے دو حصے کی تے ایک جنت چنال رکھ دوسرے تناول فرما جدو تناول فرما باقی حصہ آئی او ادھا غائب ہو گیا جدہ ادھا نوش فرما اللہ بطول دا پیکر سلب مصطفی لیڈا تھا کہ اس نے الگل نہیں مرحبا یا علیہ آیا اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد بسم اللہ بسم اللہ کرو کرو تائی جتنی ہو سکتی یہ کرو مرحبا اے دریا پہچانو لوگو پہچانو ازات انو پہچانو ازات انو پہچانو لوگو آہ صحیح اجھے ٹائم ہے میں آکھے گھنٹا کی دنی ہو گئے پھولا دا بچ گئے اجھے ادھا گھنٹا ہے ساڈے کول غور کرنا پنج میٹ دی اور گل کرنا کل پھر اٹھو شروع ہو جا ونگے اور خدا دی ذات شاہد علم گوائن باوزو کھلوتا میرے گمان جناب سیدات اس محرم میں گفتگو ہو نہیں اگر یکم محرم ممبر تک بھی میرے ذہن ہو ہے کہ محر منظوری نہ لے فنا مردار دی محنت دی جس دا غاز نطفہ ہو جس دا انجام مردار ہو مردار ہو اس دے دا 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 انہ دن جنان اللہ زمین تے بھی بھیجنا ہو تا مصطفہ نو عرش تے بلا کے سیا سنی جتنا عشق نبی دے گھرانے نال اتنا بول دے جانا یاد رکھ ہے اللہ تیرہ امامہ دا یعنی بارہ امامہ دا تے حضور دا اللہ تیرہ معصومہ دا نور نبی دے سلبہ مچ رکھے پتہ نہیں کیڑی تاہرہ اللہ زہرہ دا نور دریک محمد مصطفی مصطفی دریکٹ تاکی تا سلام اللہ شاہ ان کے دائے مل کنا رہا ہے میرے بھائیو کتنی تاہرہ ہے بنت رسول کس نبی دے سلب بیٹ نہیں رکھے مہربانی میرے بسم اللہ میرے بھائی جواب دیو بولو اینا جملے اندہ سرور مینٹج ختم ہونا اللہ نہیں کہ تسی خاموش ہو جاؤ شاری زندگی سوچ دے رہنا تیز دا لطف سرور قبول کر دے رہنا اللہ تیرہ معصومہ دا نور نبی اندے سلبہ چ رکھے نبی اندے سلبہ پشتہ چ اندہ نور رکھے تیرہ اندہ تیرہ معصومہ دا پتہ نہیں کتنی طاہرہ سیدہ کہ اللہ کسے نبی دے سلب نور بطول نو نہیں رکھے داریکٹ جنت تخلیق آدم تن لاک سال پہلے پوری زمانت نال ادھا سیب آقا علیہ سلام نے جنتی تناول فرمایا جس نال پیکر سیدہ اے بھی لفظ تبدیل کر رہے ہیں جو ہے وہ نہیں آکھ رہے ہیں پیکر سیدہ سلب مصطفی چ رکھ ایک جملہ ہور پڑی یہ سیدہ دی زدہ ہے پروگرام بھئی میرے سیہ سنی جوانوں تجڑہ ادھا بچ گیا او کی دے گیا جیڑہ ادھا بچ گیا حق بڑھن دا ہی کوئی سوال کرے کہ جیڑ ادھا غائب ہو گیا او کیڑی پاسے گیا امیر المومنین فرمیدن ایک دن میں ویڈج داخل ہویا تھی میں ویکھیں بطول سیدہ پاک کسے نال کلام کر رہے ہیں تجیس نال کر رہے ہیں وہ کوئی انسان نہیں جس نال کلام کر رہے ہیں ظاہری وہ نظر نہیں آرہے آتے ہیں میں پوچھے حسنیندی اممہ ہر جانا نہ لینو جانا نہ لینو تک کس بی بی دیزت پہنچے حسنیندی اممہ کس نال کلام کر رہے ہو میراج کر لے سی جس بطول نو منع میراج کر لے سی ہر مسلمان جیڑ بطول دے سمجھوتا نہیں کر دا وہ میراج کر لے سی سیدہ کہ یا علی میں اپنے بھرا نال پی گل کر دیا کون بھرا فرمائے ظلف کار آئے 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 بسم اللہ بسم اللہ آئے 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 بطول تے ظلف کار تو اڈا بھرا کی میں ظلف جیڑا مارف دا تاریخ دا تیرے حوالے پہ کر دا جدو اللہ نے سیب بھیجے آئی تھے ادھا سیب میرے بابے نے تناول فرمایا اس وجہ تو میرا پہ کر سلب مصطفی چایا تجیڑ ادھا بچ گیا اس نال اللہ نے ظلف کار نو خلق کی تے جیڑ ادھا بچ گیا اس نال اللہ نے ظلف کار نو خلق کی تے میری عمد فرشتے ہوئی زلف کار دی عمد جنگ توار دیتے ہوئی قیامت تک میں بھی باقی قیامت تک ظلف کار بھی باقی جوان کہ میرہ نیس سرکار نو پڑھو میرہ نیس سرکار نکی لکھے اور نہ لکھے اکیل گر ہے تو ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیغ سے زہرہ کی باد دعا سے کیوں برابر گڑیاں ہاں حیدر یا سورہ یا سیند اندر خالق علم یزل نے فرمایا کہ لاتا داد ایسی مخلوق میری ایسی خلقت جنن بندے نہیں جان دے آجی میں رولج بے جان دے بندے حضرت آدم دے ایک پتر دی شادی ہوئی بھور نال دے جنن نال یعنی اللہ کو مخلوق پچھ موک گئی یا اللہ غیر جن سے نکاح کرایا آدم دے پتر دا جیڑا محتاج ہوئے اللہ نہیں ہندا لاتا داد مخلوق ایسی جن دی تخلیق نو انسان نہیں چونکہ انسان دا حدف نہیں انسان دی طلب نہیں آج دے فضائل نو اتھی روک رہے ہیں لیکن ایک جمل دے بعد ایک سطر دے بعد روک رہے ہیں ایک مشکل ترین دوات دل لچ ظلفقار دی خلقت ہوئی واہ یا علی جتنی دنیا تیرے تو سڑ دی ہے نا اتنی روز اللہ تیرا شان ودھائی جا رہے ہے یا علی تیرے مقدر دا کیا کہنا بھام زہرا ہوئے تھے بھام ظلفقار دو ماہ ہوتے کب زالید آئی بول تیرے من میں چلی یہ تب بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ تنظیم حسند قاتلاندی جدو شام دے ملک تے چھا گئی اور رو لبیے تنظیم حسند قاتلاندی جدو شام دے ملک تے چھا گئی توحید مزاج قبیل توں چھوٹ وطن دیا بھوا گئی چھوٹ سنے نال ساتھ پینڈ ساد دے تنظیم حسند تنظیم حسند قاتلاندی جدو شام دے ملک تے چھا گئی توحید مزاج قبیل توں چھوٹ وطن دی تسی وطن آتے ہو نا بجلس مکنی وطن تے جانا آکھ دی وطن چھوڑیں دے لوگ ویکھے کر چھوڑا نالیں نمید ہندی چھ مہین سال نو ہٹ سائیں تے جڑے جندرے مار کے ٹرے ہو ہیں جڑے ماد کبر تے کھلو کیا دے پہ انہ ساڑ آخر سلام آئے کر کرو انہ چوتھی سطر تے ماتم ہو جانا ہے پرسہ ہو جانا تنظیم حسند قاتلان دی جدان شام دے ملک تے چھا گئی توحید مزاج قاتلان شربت پلاؤنا لے قاتلان دا بھی روٹی پانی بند نہیں کر دے توحید مزاج قبیل توں چھوٹ وطن دی آب ہوا گئی تے ہاتھ رکھ کے مادی کبر اتے ایو آدھی آون دی ماغ گئی تے انہ ہک ہک مور دی خبر دے سانج شام چو جی دی آب میں ویک رہے ہیں کتو کتو ہائی دی آواز آ رہی ہاتھ رکھ کے مادی کبر اتے بسم اللہ تہ نہیں رونا تے کسے بھی نہیں رونا جگ جہاں آنے تے ازادار اگر حسین تے ہائی نہیں کرنی پرسہ نہیں دی نا تو کسے بھی نہیں دی نا اللہ چنے ازادار کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے ازادار دی صف تے جوان ہندوان دی یک کیج میں آنسو ویکھن میں سکھ روندے ویکھن حسین نو عشائی میں زنجیر زن جاندہ نو اقان جاندہ ماتمی جاندہ میں آپ جاندہ جوان ساڑے قریبی محبت بھائی چارے دے لحاظ نال مات تے زوار حسین ابن علی دے پچھلے سال چکوال میں عشرہ پڑھیا تو پچھلی شاری گلی عشائی دے بزار آئی پورے انہ دے گھار انہ اپنا را دیتا ہے بے تسی یہ دو گزرے کرو حسین دے زاکریں راشت دیر لگ جاندی آگے سمجھ تن اس جملے دی جس دے زاکر دے عشائی یا کی تینا ہوندھی یا بینہ دا مسلمان نہیں شاہ فرمایا مسلمان تنا مگدہ میاد زیادی بس اتنی محلت دے و چاہ کار گھنا کبر دی شاہ دی اے حسرت اے حسرت عباس کاغذ کلم دوا چاہ فرس مسافرہ لی بڑا حضرت عبال فضل اللباس نے کاغذ کلم دوا چاہ قاتب حسین نے سب پہلے لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بین کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب کل اے بی لا دینا ہے چیز نصر من اللہ و فتح قریب غشین باش باش بش فتح السلام دی ٹھیک لکھ عباس اے لکھ انہ اللہ و انہ الیہ راج راج عنہ حضرت عباس نے لکھ انہ اللہ و انہ الیہ راج فرما عباس مجاہد اندھ نالک علی پتر اندھ نالک علی پتر اندھ نالک علی دوتر اندھ نام لک امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے با سن دوے پاس سے تلک زینب بنت علی مرحبا نہ روگے پورے محرم اچھو بندہ جس دیئے ستر تہائے نہیں نکلی زندہ رکھوئے نہ لفظانو اپنے سینے ہندے اندر جواب نہ ہو زینب بنت علی اسیرہ حضرت عباس بادشاہ نے پاک علیہ دا نام لکھیا تے جی تھے بے مکی ہے نا او تھی کلم رک گئے غازی دا تے شبیر دی ہوں یہ کھاں بہی انداری چون کیا دن گیا ہیں تھٹا سا بھر کیا دن مک گیا مرحبا اوٹ پڑے پردے ہوں تے میدارا ان پر لان مردے ہوں رک نہیں گیا میں مک گیا مالا یہ تو وہ بی بی نہیں جڑی نانے دے روزے تے بھی سائیاں کڑ کڑ سائیاں کڑ کڑ کے جان دیئے مالا یہ تو وہ مستور نہیں ہائے کار کرو منا لیا عباس اگلا نام لکھ ام کل سوم اے سارے ال کا بات ہی ہے نا اپنا اپنا نظریہ ہے میں بہش پوری احتیاط کر دا کہ مخدرات اسمت و تحارت پاک اسمہ مبارک انہوں ادب نال جتو نہ نب دی ہوئے او بھی بڑے ادب نال بڑا کج کے انہاں دی حقیقت تو کوئی آشکار نہیں جنہاں لفظے زینب ہے سلام اللہ علیہ یہ بھی اسم نہیں ہے جوانو لکب ہے باپ کی زینت ام فروہ ام کلسوم کلسوم کی مار انہاں دی حقیقت صرف رب جانب مخدرات اسمت و تحارت چھکو نام جوانو فے علف توے میم حیالا جڑا نام ای نام جوانو باقی کوئی نیوری یو نام دی وجہ تو سین باشانے ساریاں دھیاں دا نا اپنی ماد پاک نام تے رکھیا دیر سارے لے سنت موجود ہیں مجلے سے چناندے تاہیم بھی گل پہنچے سیا تو سمجھ جاندہ اشار نال لیکن انشاءاللہ میں بیڑے مودب طریقے دنال ہمیشہ کوئی ہے نہیں کوئی توڑے کان میں کسی دیخوش آمد کیوں کرنی ہے ساڑھی تربیہ تنجھو یہ جوانو سنا پیتھو درد اس گھار دے اجڑندہ اس گھار دی پیڑے سینے ویچ پیڑ اٹھ دی ہے جو دو انہ دے دوکھ پڑھ دا اگر آپ گریہ شروع کر دے ہاں تو پھر بلکل میں پڑھ ہی نہیں سکتا جوانو فرمائے باس سن لکھ امی کلسوم بنت علی اسیرہ شام حضرت باس فرمائے ہون لکھ اوئے میں صدقے ہو جاں رکیہ اوئے میں صدقے ہو جاں رکیہ بنت علی اسیرہ شام خوش ہو کہ ابباس اپنے بندے دی بھیندہ نام لکھے آئے میں انا چار سترنت امام بارگاہ حل دے بکھے تیرا ماتم ہو جائے گا ابباس کاغذ دلم دوات وکرہ رکھیا ہے حسین دے پیرانت ہاتھلا کیا دے بوں اوکھے سفر عراق دے ہیں بینی دے نا لکھوا نہیں پیر کمالے شاہ جمالے سیدہ دیا نگریان جنازین جنازے اللہ نے روے بار ہوا کہ کوئی نہیں روندہ بوں اوکھے سفر عراق دے ہیں تے بینی دے نا لکھوا نہیں نو کر دی بین جو حاضر ہے بوں اوکھے سفریں بھی حقے میرے عویرہ بوں اوکھے سفر عراق دے ہیں بینی دے نا لکھوا نہیں کہ نو کر دی بین جو حاضر ہے بی بی تو سفر کھرا نہیں ماتمی نال میری گلے مو چمکے آدھے انشاءاللہ فضل دیو مرد راز ہوئی اے وطن کے راز کھلا نہیں میرا مقصد پورا نہیں ہوندہ ونجے شام بزاریں چلان ہوئے حاضر ہے بی بی تو سفر کھرا نہیں شاہلہ فضل دیو مرد راز ہوئی اے وطن تے آیا آیا راز کھلا نہیں انشاءاللہ پتران دے بخت بیکھو سیکھے دادہ میرا مقصد پورا نہیں ہوندہ ونجے شام جے آن دیما نہیں فرمائے ابباس فرست ہوگے ایوینٹ پڑھ دا ابباس بی بی انواق شامان بنو معامل بہاؤ بی بی انواق تیاری کرواؤ تو مولا تسی کیڑی پاسے اکھا نہ ان کو بدل ان سامن دے حولے حولے حسینہ دے اسنو ملاما جہن دینا آل آج میری آخری ملاقات واہ بھئیو اللہ اللہ بندہ تڑپے بھئی جہن دے اللہ جہن دی بشم اللہ میرے ویراؤں تو سنی اللہ کہا میرے ویراؤں میں تو لوگ کمیں کمیں تڑپ دیں کل میرے بھائی آکے سن حسین بادشاہ دی سات سال دی گڑڑی دھی دا پی چھوڑا راج کے سنے آئے ہاں اگر تو جڑ گئی جڑ گئی تو میں ایک نوہ بھی بڑھ دے سا اس گھرانے درد میرے دل لے چن قبول تو کرنا مسائب تو آپ لے میرا کمیں پہنچا دی نا حسین آدھن میں دین ملا جس نال میری آخری ملاقات ہے ملاقات 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 حسین آئے جتھے بیمار بخار دی حالت سیادہ دے سغرا بابا ملے نا یہی سیادہ دے دی جگہ میں لازدہ مہمانا پہنچا یار ایترہ محرم قتل لگے تیرا نقصان ہوئے سیادہ دے جگہ مسافر ٹریا ویندی سیادہ دے جگہ میں لازدہ مہمانا شبیر دے گرم گرم ہنجو دی موت ڈھٹین بی مار دیا کھل لیے پہلا بین گر گیا دیا غازی دے دی دیا آکھ روای سیادہ دے جو دا روانا میں جنگلہ چروسا سلہ بے سلہ بے مسائب دا با حسین دی ہائے قبول کرے ہائے گھر کرون آلیا سیادہ دے صبر میں سفر بیا وینا تا وطن تے رہنے آئے کر کے روانا لیا پیو دے جانوں تے سر را کیا دی کوئی گل نہیں بابا تو ٹور جا مہینو مہینو پھو زینب دے حوال سیادہ دے نرو آ زینب بی نال مرحبا 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 لکھان لگا ہائے شا بین دی فا ہے کوئی مات مکرن لہ دبان کی آدھی ہے میری لکھ پیشی در بار دے ویچا جیویں بچ دائی دیں بین کر کے بین کر کے بین کر کے جیویں ہاتھ کام بگے جی سداؤں لکھان لگا تیشا بین دی پا خائ ردائے بین پی یا دی جھانے میری لکھ پی شی دربار دی ویچ وہاں ہے جیویں بچ دائی دین سیادہ در سغرہ تین ود دن در رہنائیں بابا مال یا نال ود من ادلا مین وف پھر گیا دی حوال سیادہ دن روان غادی دی بین مین آل ہو سک دا میرے کی سویر نال کی جائی آئی ہو گرمی دا موسم مین دی دی نوحان اللہ کی آیا اسے تیرے کان جملہ پڑ دا نک نک جڑ گئے رو کے آدھی بابا جی اپڑیاں لئی وین ہیں میری نک بھین سکی بابا جیدہ نی گیر دا قائم وصی اسے نان دی کبار میں اکبر دیا گلہ مرحبا مرحبا ازادار سفر کی تانے ازادار بستے او میں صدق و جوان میں اکبر دیا گلہ او اسغر دیا گلہ بابا جی شاریاں پہ یا ویدیا احمد من اطلا کل سیدہ قتل پڑھی پہلا کل لیا گلیاں دو مجل سا باس دی بین دے بندے دیا دو مجل سا تیار راج کے رو لائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں گھر چھوڑا تو پہلے میں ہر بی بی نوا اک نے یاد رکھے آئے جدا بابا اکبر پر نا مرحبا اندی حق میرے بی رہ جدا بابا اکبر پر نا ود دھی نہ بھلا وے حسین آدھن وڈے بوئے تھے بہ جا میری سائن سڑیو دروازے تھے بہ گئی تھوڑے سمجھ آئے حسین آدھن جیڑی بی بی جندرہ مارے چابیاں صغرہ دلی تے رکھے آئے کر کے رونا لے ساریاں تو پہلے جڑی چابی ہاتھیں آئے وین کر کے آدھن اللہ قاسم بھرا وی دوریا وین یا سیدہ آگئی مات ہم دی سدا بی یادی میرا اللہ چاچ حسن دا دروازہ بندویا آئے کر کے رونا لیا دوئی چابیاں یادی اللہ چاچ مسلم دا دروازہ بندویا ہر چاب بی آندی رئی دھی وین کر دی رئی شبیر وے دھ رون داری آئے شیعہ سنیا قیام دا منظر ایک بی بی جڑی نا دی آندہ سگھر چاہی کھڑی ہے آئے وے آر شل مو کر دی اللہ شاہ اللہ رباب مر بنے یا سیدہ آئے کر کے رونا لیا حسین آدن رباب نا یا ونا تا پہلے دس سیا میری آب بھینا انتظار چین اولے اولے آدی حسین دروازے تیو بیٹھی جنو میں ہاں نہ لایا جدو تیری کنیز بڑھ کی آئی آئے میں آکھ میں جیتا جیسا تیری ماں بڑھ کے گزرے سا آج آج چابیان کی میرے بیمار مار جان حسین آد ربا اب دکھ خان دوار حسین آہ کرو قدر یار مسائب دی تیسا نہیں کرنی تا کہیں کرنی ایسے بجا تُو محرم پڑے توڑے دربیان میں آکھ سیدہ دے دھیر سارے پندے کوئی گل زایا نہیں آنے ہائے کر کے روان آلے سید آد مار چابی دے گل گا اور نال سون میں چابیاں سکرہ دے ہاتھ رکھ شاں چابیاں بے کے دھیروں سی میں رون دی دھی نو ہاں نال چل ساں تینو اشارہ کراں تا جل دی نال میری گر مگر لگ جام آئے کر کے رون آلے جی میں پہ نو آد آد آئے بیمار دل آد اٹھ 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 پہلا وین کر دے چابیاں دے سخی سجاد دا بابا یا سیدہ چابیاں دے اے سون اکبر دا بابا کہ روائے شکینہ دا بابا سیدہ دے تیرا کوج نہیں لگ دا اولے اولے آد ارمان آج میری امہ ہوئے آئے آئے گھر کے رون آلے سیدہ دے سغرا چابیاں سما جویں چابی تے نظیر پئی آئے 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 گھر کے رون آلے آئے شبیر دی لوحان آئے آئے لہا کیا دے رباب چھتی لگ جا کتنا مات مون میں نہیں جان دا جے ڈا راش ہوئے دی ماں دے پیران کو نہیں بھل دی جو میں پیو دی با اٹھو ماں دے پیر نظیر آئے بیمار پیو دے گال چوبائیں کڑ دی آئی آئے ماں دے پیچھے دھوڑی چادر نہ گیا دی تو نہ مل آس گر ملا آج تیسری رات آل آت آش آئے پیاس آج 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 تیسری رات آج آج تیسری رات بابا میں کوئی دراک لے خواب بیکھیں جو میں مان واک اصغر ملا علی اصغر بین آلے پاس جو میں جھیک دو پانی آن دے اولے اولے آدھ یہ اصغر آن رہ پمیا اصغر آن میں تیری خدمت گر آن جدی تا تیری ماس لوے آن اصغر آن میں تیری کنیز بان کے تی نو پال آن اکبر نو پفی پال آن اصغر نو میں پال آن آئے کر آن 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 پھن دے گالے جوائیں حسین منظر وے کے آدھن صغرہ میں نوہیک گالا سغر نال کرن دے جنہا گلی اچ ماتا مطرن ہے حسین علیہ سغر دے کم دے موڑ رکھی ہے کوئی ہو جی گال کیتی ہے علیہ سغر دے آنکھاں وسی آئیں نکے نکے اتمتے تیرا کیاد ہے اللہ دے حوالے شیعہ بندہ شیعہ بندہ ماتا میں شامل ہوئے اللہ دے حوالے ہاتھ بان کے آدھن بابا مال تیرا وے بابا پتر تیرا اللہ دے نا تے دسا آکھیا کیے سیادہ دے صغرہ میں آکھیا اے تنال نیاں دا تیر کہیں جھل رو کے آدھن مرن پیا ویندہ مرحبا رو رو جویں بیمار رونے آدھن ہو جتو آدھن بابا تینڈر جانا ہے میں مر جانا ہے کسے منزل دے میری موت خبر مل جاوے بابا کچھ سے جانے بے شک میری کبر دے ناوین اسے نا دے کون کون ناوی رو کیا دیئے پہلے میری چادر تے بو میرا امام چادر تے بیٹھے رو کیا دیئے پہلا ہو ناوی جینہ نہیں لکھیا امام چادر تے بابا دعا ہو بینا ہوئے جیڑا سیرے ہاتھ نال نہیں لے گیا رو کے آدھن تیسری ہو بینا ہوئے جیڑی ماہ بان کے میں نو نال نہیں لے گئی آخری وین نے ماتم کر دے روے آئے سید آدھن چوتھا کون ناوی اگھا پوچھ کے آدھن بابا بس میری چادر چھڑ دے سید آدھن چوتھا کون ناوی آدھن بابا چادر چھڑ دے حسین آدھن گریب یا پچھدائی کون ناوی رو کے آدھن بابا چوتھا کون ناوی حسین وین کر کے آدھن میں کوئی نہیں ولنا بتناتے ہائے خوص ونجنہ ملکہ میرا اللہ ذکر کبھن کرنا نوہ پڑیئے نوہ پڑیئے پھراما نوہ ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ دیں سبر دے نال گے بھا چھوڑے ہوں میں رب دے نال نی بھا چھوڑے ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ سبر دے نال نی بھا چھوڑے ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ سبر دے نال نی بھا چھوڑے اگے کوئی ناوی اتھا ہی کھلو جاؤ سبر دے نال نی بھا چھوڑے ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ ہوں میں رب دے حوالے دھی سگرہ شاء اللہ خیر ہوئے تیرے بیڑے نوکی تائی سنجو جڑی دے ویڑے ماتم دا پرسا سیاں وستے نوہا سیاں وستے سننی بھی ہائی کرے توڑے گئے منزلتے خاتلے کھیکے بھی مار دا من پرچا آئے کر کے رومن علیہ ساتھ سالان دی دھی آ دیئے بابا کڈاول سے سیدہ دے ساتھ محرم تاہی انتظار کریں روکی آ دیئے بابا جے ساتھ گزر گئی دین و ہان اللہ کے آدھے جاڈاڈی ڈا میں گلپو گے اتے سیاں دھارے جاڈاڈی اتے شاہ ہیں گلپو ویوات سمجھیں اکبر نئی والدہ پلو بناندے بou بیدی 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 موسیقی